دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ووٹ دینے والا جو ووٹ ڈالتا ہے اس کی حیثیت تین طرح کی ہے تین طرح کی اس کی حیثیت ہوتی ہے ایک ہے شہادت ووٹ دینے والا جس سخص کو اپنا ووٹ دے رہا ہے وہ اس کے متعلق یہ گواہی دے رہا ہے شہادت دے رہا ہے کہ یہ امانتدار ہے خیانتدار نہیں ہے تو اب اگر وہ قابل ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر وہ ایسا نہیں ہو بلکہ وہ امانتدار نہیں ہو بلکہ وہ قابل ہی نہیں ہو اور یہ اگر اس کو ووٹ دیتا ہے تو پھر یہ سمجھیں تو پھر وہ جھوٹی گواہی دینے والا جو ہے ثابت ہوگا کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے اس کے متعلق اور بخاری سریف میں سہادت دے کازبہ کو شرک کے برابر قرار دیا گیا ہے اسی طرح جھوٹی سہادت کو گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے اسی لیے جب بھی ووٹ ڈالیں نیک انسان کو جو صحیح انسان ہو جو اچھا انسان ہو جو قابل ہو اس کے اس عہدے کے قابل ہو آپ جانتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے اچھا آدمی ہے اس کو ووٹ ڈالیں اگر آپ جان بوجھ کر دوسرے کو ووٹ دیتے ہیں جو غلط تھا آپ پھر یاد رکھیں جھوٹی گواہی دینے والوں میں شمار ہو جائیں گے ایک بات اور مسئلہ یہاں آپ کو بتا دوں اندر میں بیچ میں کہ اگر دونوں طریقے کے انسان نکلے دو آدمی کھڑے ہوئے ہیں اور دونوں ہی بدماث ہیں اب کسے دیں گے ان میں سے جو کم بدماث ہے اسے ووٹ دیا کریے گا اب دوسری بار صفات سفارس کرنے والا جو دوسری جو ہے اس کی حیثیت ہے پہلی حیثیت جو ہے میں نے بتا دیا ہے کہ وہ شہادت کی حیثیت ہے اور دوسری حیثیت جو ہے وہ صفات ہے سفارس کرنے والا اب یہ جس کو ووٹ دے رہا ہے جوٹی اور جو ہے غلط سفارس کرنا تو یہ بھی بہت بڑا جرم ہے یاد رکھئے گا کہ قرآن میں آتا ہے جو سخص اچھی سفارس کرے گا اس میں اس کو بھی حصہ ملتا ہے اور جو بری سفارس کرتا ہے اس کی برائی میں اس کو بھی حصہ ملے گا لہٰذا اگر آپ کسی غلط انسان کو جانمودھ کر ووٹ دیتے ہیں جانتے ہیں غلط انسان ہے برا انسان ہے پھر بھی اس کو ووٹ دے رہے ہیں تو پھر وہ جتنے برے افعال جتنے گھوٹالے جتنے برے کام کریں گا آپ بھی اس میں سامل ہو جائیں گے آپ کو بھی اس کا گناہ ملے گا قرآن میں تذکرہ ملتا ہے اس کا یہ بات قرآن میں موجود ہے کہ جو ہے غلط سفارس کرنے کے مطالق اور اگر کسی اچھے انسان کو دیتے ہیں اور وہ جتنوں بھی اچھا کام کرے گا سب اچھے کام میں آپ کو بھی سواب ملے گا اسی لئے یہ کوشش کریں اچھے انسان کو جو نیک ہو اچھا ہو اس قابل ہو آپ اس کے مطالق سفارس کریں آپ اس کو ووٹ ڈالیں اور تیسری جو ہے اس کی حیثیت جو ہے ووٹ دینے والے کی یہ وقالت کی ہے اور یہ پوری قوم کے طرف سے وقیل ہوتا ہے پوری قوم کے طرف سے وقیل بنتا ہے اور اگر غلط کرے گا تو اس کو بھی گناہ ملے گا اگر وقیل پوری قوم کے طرف سے ہے اور غلط وقیل جو ہے وقالت غلط وقالت کرتا ہے ووٹ غلط انسان کو ڈالتا ہے تو پوری قوم کے ذمہ داری کا گناہ اسے بھی ملے گا اسی لیے یاد رکھیں کہ ووٹ جب بھی ڈالیں اچھے آدمی کو جو آپ کے نزدیک محتبر ہوں میں کھلے الفاظ میں کہتا ہوں یہ پارٹی وٹی نہیں دیکھیں یہ پارٹی کا ہے یہ کنگریس کا ہے وہ اس کا ہے وہ اس کا ہے یہ مت دیکھئے دیکھئے کہ آپ جسے ووٹ دے رہے ہیں وہ اس قابل ہے یا نہیں ہے وہ امانتدار ہے یا نہیں ہے وہ انسان کیسا ہے صحیح انسان ہے یا نہیں وہ اس لائق ہے یا نہیں اگر ہے تو پھر ووٹ دے دیجئے اگر نہیں ہے تو پھر اسے ووٹ مت دیجئے اسی لیے میں نے مکمل بات کی وضاعت کی ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح علم اور صحیح بات کی توفیق اتا فرمائے آمین یا رب العالمین اس لائے امت کے لیے یوٹیوب پر چلایا جانے والا انوکھا اور لا جواب چینل جس کا نام دینی معلومات ہے آپ اس دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں گے وہ آپ تک پہنچ جائے گی چینل کی ہر ویڈیو آپ اپنے چینل پہ ڈال سکتے ہیں یعنی کاپی رائٹ نہیں آئے گی اور اگر وارسپ گروپ میں شامل ہونا چاہیں تو ایڈ لکھ کر آپ اپنے وارسپ نمبر سے دیئے گئے نمبر پہ میسج کریں نیز اس دینی معلومات چینل میں آپ کو اسلام سے متعلق ہر طرح کی ویڈیوز ملیں گی